قرآن کا انتخاب کیا اس لیے یہ اشور کی آخری کتاب ہے یہ آخری سندیش ہے لہذا اس کو سامنے رکھتے ہوئے اب ایک یکسان سیول کوڈ ہی نہیں پورا کوڈ آف لائف کوڈ آف کنڈک بنانا چاہیے جس میں پہلی بات یہ ہے کہ اس اشور کے علاوہ کوئی پوجہ کے لائق نہیں ہے اور یہ کہ لہذا قرآن اور نبی نے جو کچھ اس کے بارے میں بتایا یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جن سے وے آف لائف تیہ ہوتا ہے سسٹم آف لائف بنتا ہے کوڈ آف کنڈک سامنے آتا ہے اور کانسٹیوشن تیار ہوتا ہے لہذا ان کا مطالعہ کیا جائے اور مطالعہ کرنے کے بعد انسان کو چاہیے کہ وہ پانچ مرتبہ اشور کی پوجہ کرے اللہ کی عبادت مال میں اگر آپ کے پاس یہ مال سیونگ میں رہا اور ایک سال گزر گیا اور آپ کو اس کی استعمال کی ضرورت نہیں پڑی تو اب آپ سال بھر کے بعد اس میں سے ڈھائی روپے فیس سیکڑا دے دیجئے اور غریبوں کو دیجئے مسکینوں کو دیجئے بیواؤں کو دیجئے محتاج جو بھی ہے ان کو یہ مال دے دیجئے اور بارہ مہینوں میں سے ایک مہینہ ایسا ہے جس میں صبح کی جو پو پڑتی ہے یعنی صبح کا جب وقت شروع ہوتا ہے جو صبح کی صفیت دھاری ہے اس وقت سجد کے جب صورت غروب ہوتا ہے اس کے درمیان میں کانا پینا اور جسان کی جنسی خواہشات ہیں ان کو ترک کر دیجئے کنٹرول کے لیے تربیت کے لیے تقویے کے لیے اور پھر رات میں اجازت ہے کہ آپ کانے پینے کا عمل اکتیار کریں تو ایک مہینے کے لیے ایک تریننگ کیمپ لگایا جاتا ہے ایک تربیت کا نظام اور اس کے بعد جو سینٹر پلیس دنیا کا عمر میں ایک ورتبہ جس کے پاس اتنی رہی ہے میں جب تقابلی مطالعہ کرتا ہوں یا کمپیریٹیو سٹڈی کرتا ہوں غیر جانبدار ہو کا تو یہ بات میری فطرت کہتی ہے میرا دل کہتا ہے میرا دماغ کہتا ہے کہ جو لاس بک ہے اشور کی طرف سے جو دی گئی ہے جو لاس میسج ہے اس سے بہتر کوئی بھی کتاب دنیا میں نہیں ہے کوئی قانون نہیں ہے تو اگر انصاف کے ساتھ اس کی طرف رجوع کیا جائے تو بڑی بات ہوگی آخری دور کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کا انتخاب کیا اس لیے یہ اشور کی آخری کتاب ہے یہ آخری سندیش ہے لہذا اس کو سامنے رکھتے ہوئے اب ایک یقصہ سویل کوڈ ہی نہیں پورا کوڈ آف لائف کوڈ آف کنڈک بنانا چاہیے جس میں پہلی بات یہ ہے کہ اس اشور کے علاوہ کوئی پوجہ کے لائق نہیں ہے اور یہ کہ محمد جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس اشور کے آخری پیغمبر ہیں آخری دودھ ہیں وہ ایک ایسے پیغمبر ہیں جن کو آخری دور کے لیے تحف فرمایا گیا ہے اور ان کے لیے جو قانون اللہ کی طرف سے دیا گیا اس کو قرآن کے لفظ سے یاد کیا گیا اب اس کا ایکسپلینیشن ہے جو انہوں نے کیا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا لہذا قرآن اور نبی نے جو کچھ اس کے بارے میں بتایا یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے way of life تیہ ہوتا ہے سسٹم آف لائف بنتا ہے code of conduct سامنے آتا ہے اور constitution تیار ہوتا ہے لہذا ان کا مطالعہ کیا جائے اور مطالعہ کرنے کے بعد ان دو بنیادوں کے بعد یہ انسان صاف سترا رہے انسان پاکی اختیار کرے کوئی گندگی اور غلازت نہ ہو اور انسان کو چاہیے کہ وہ پانچ مرتبہ اسور کی پوجہ کرے اللہ کی عبادت کرے اس کے سامنے سر چکائے یہ آخری نظام اس سے پہلے ہو سکتا ہے کہ ایک مرتبہ ہوتا ہو یا دو مرتبہ پوجہ ہوتی ہو لیکن اس میں بتایا کہ یہ پانچ وقت پوجہ کرنی ہے عبادت کرنی ہے اس میں بتایا کہ جو بھی مال دیا وہ اشور نے دیا اللہ نے دیا ہے اس مال میں اگر آپ کے پاس یہ مال سیونگ میں رہا اور ایک سال گزر گیا اور آپ کو اس کی استعمال کی ضرورت نہیں پڑی تو اب آپ سال بھر کے بعد اس میں سے ڈھائی روپے فیس سیکڑا دے دیجئے اور غریبوں کو دیجئے مسکینوں کو دیجئے بیواؤں کو دیجئے محتاج جو بھی ہیں ان کو یہ مال دے دیجئے اور بارہ مہینوں میں سے ایک مہینہ ایسا ہے جس میں صبح کی جو پو پڑتی ہے یعنی صبح کا جب وقت شروع ہوتا ہے جو صبح کی صفیت دھاری ہے اس وقت صدق ہے جب صورت غروب ہوتا ہے اس کے درمیان میں کھانا پینا اور جسان کی جنسی خواہشات ہیں ان کو ترک کر دیجئے کنٹرول کے لیے تربیت کے لیے تقویے کے لیے اور پھر رات میں اجازت ہے کہ آپ کھانے پینے کا عمل تیار کریں تو ایک مہینے کے لیے ایک ٹریننگ کیمپ لگایا جاتا ہے ایک تربیت کا نظام اور اس کے بعد جو سنٹر پلیس دنیا کا عمر میں ایک ورتبہ جس کے پاس اتنی رقم ہو کہ وہ جا سکتا ہے مکہ مکرمہ تو وہ جائے تو اللہ کا جو زمین میں سب سے پہلا گر تمام انسانوں کے لیے بنایا گیا اس کے پھیرے لگائے اور اس کے قریب دو پاڑیاں ہیں ان کے درمیان بھی چکر لگائے اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ جب حج کرنا ہے اس کو تو ایک خاص مقام مینہ کا ہے وہاں پر اس کو جانا ہے پھر عرفات کا ایک مقام جہاں دعائیں قبول ہوتی ہوا جائے پھر رات مزدلیفہ میں گزارے جہاں بڑی بابرکت جگہ ہے اور وہاں سے اس کے بعد پھر اس کو آگے آنا ہے اور شیطان کی علامت کو کنکریاں مارنی ہے ایک علامتی چیز ہے سمبلک چیز ہے جس میں یہ دکھانا ہے کہ ہم شیطان کا ساتھ نہیں دے سکتے اس سے ہماری نفرت ہے اور پھر اسی اس گھر کی طرف جانا ہے اس کا تواف کرنا ہے واپس آنا ہے قربانیاں کرنا ہے جو ہمیشہ جو عشور کے اچھے بندے تھے وہ کرتے رہے پوری تاریخ اس سے بھری ہوئی ہے تو اس طرح یہ عمل ہے اور اس کے بعد شادی بیام یہ ہے کہ اچھا انتخاب ہو لڑکی اچھی ہو لڑکا اچھا ہو دونوں دیندار بھی ہو اچھے اخلاق والے ہو شریف ہو معاملہ اچھی طرح کرتے ہو اور دونوں جو بندن اختیار کریں وہ ہمیشہ کیلئے کریں اس لیے کہ آگے چل کا طلاق دے دینی اور عشور کے نام پر بندر ہونا ہے رسمیں اور دکھاویں اور مظاہریں نہیں عشور کا نام لے کر ہم دونوں آپس میں جڑ رہے ہیں اور ہم اپنی اچھی معاشرت اختیار کریں گے اچھے تعلقات رکھیں گے اور ان تعلقات کو نہیں توڑیں گے اور ایک دوسرے کا حق ادا کریں گے اور اس طرح سے پھر جو بچے آگے چل کر وجود میں آئے ان کا اچھا نام بھی رکھا جائے ان کی اچھی تربیت کی جائے ان کو ایک اچھا شہری بنائے جائے ایک اچھا بندہ اشور کا بندہ اللہ کا بندہ بنائے جائے ہر آدمی اچھا ہو اس کو نیکی سکھائی جائے بتایا جائے کہ جھوٹ نہیں بولنا ہے برائی نہیں کرنا ہے چوری نہیں کرنا ہے کوئی غلط کام نہیں کرنا ہے گانوں کے چکر میں نہیں رہنا ہے فلم نہیں دیکھنی ہے بری عادتیں نہیں ڈالنی ہے اسی طرح اچھے سکول ہو جائے اچھی تعلیم دی جائے مورل ایڈوکیشن پر خاص توجہ دی جائے اور عشور سے متعارف کرایا جائے اور جو اچھی تعلیمات ہیں اس کی دی ہوئی ان کو پڑھایا جائے اور یہ سلسلہ پرائمری سے لے کر جو آخری درجہ کی ڈاکٹریٹ کی تعلیم ہے وہاں تک اس بات کو ملحوظ رکھا جائے اور اسی کے ساتھ ایسی معاشیات اور ایکنومی اور بزنس اختیار کی جائے جس میں فراد نہ ہو جھوٹ نہ ہو دھوکہ نہ ہو جال سازی نہ ہو جس میں سود کا استعمال نہ کیا جائے کسی سے نہ سود لیا جائے نہ سود دیا جائے نہ رشوت لی جائے نہ رشوت دی جائے کسی پر ذاتی نہ کی جائے یہ خیال لکھا جائے کہ جو پیسہ ہے وہ عشور کا دیا ہوا ایک ٹرسٹ ہے اور ہم ٹرسٹی ہیں ہم اس کے غلط استعمال نہیں کریں گے کسی پر ذاتی کے لیے پیسے کا استعمال نہیں ہوگا اور سیاست میں ہم یہ چاہیں گے کہ ایک ویل فیر اسٹیٹ قائم کریں عوام کی خدمت کریں ہم کسی پر ذاتی نہ ہونے دیں ہم سب کے ساتھ اچھا معاملہ کریں اور سب کے لیے تمام ضرورتوں کی کیفالت کریں عدالت میں ہم یہ تیہ کریں گے کہ وہاں سے انصاف ملے جو جلد ملے اور سستہ ملے یعنی ایسا خرچ کر کے اگر انصاف ملتا ہے تو انصاف ادھورہ ہے یہ نٹا ہے اور خردرہ انصاف ہے یہ وہ دیر سے ملتا ہے تو کتنی چیزیں ہاتھ سے نکل جاتی ہیں پھر وہ انصاف صحیح معنی میں قابل اعتبار نہیں ہوتا کہ جس میں مقدمہ جو دائر کر رہا ہے اس کے پوتے کو آگے چل کر انصاف ملے یا نہ ملے وہ بھی یقینی نہیں تو عدالتوں کا کام ہے کہ وہ انصاف کی بنیاد پر فیصلہ کریں ذاتی نہ ہو پولیس کو بتایا جائے کہ اس کا کام خدمت کرنا ہے سیکرورٹی فراہم کرنا ہے فوج کا کام یہ ہے کہ وہ بارٹر کا تحفظ کرے دشمن ملک میں داخل نہ ہو سکے اس کا موہ توڑ جواب دے مضبوطی کے ساتھ ملک کی حفاظت کرے اب آپ مجھے بتائیے کہ یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ایسی باتیں ہیں کہ جب ان کو یہ کھٹا کیا جائے گا اور پھر جو اچھی اچھی باتیں ہیں ان سب کو منتقب کیا جائے گا اور بھی کتابوں کو سامنے رکھ کر تو جو یہ اکسان سویل کوڈ بنے گا وہ نہایت خوبصورت ہوگا بڑا جامع ہوگا اس میں کوئی جگلہ نہیں ہوگا اس میں صفائی سترائی سے لے کر عبادت سے لے کر معاشرت اور سماج کی جو ضروریات اور فیملی لائف میں جو خوبصورتی ہے اس کا احتمام کیا جائے گا جب یہ ساری باتیں ہوں گی تو ظاہر ہے کہ ایک اچھا قانون بنے گا اور یہ ذمہ داری ہے امت مسلمہ کی ہے کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے عشور کے دیے ہوئے قانون کو سب تک پہنچائے ان کے سامنے اس کی اتنی وضاحت کرے اتنی تفصیل کے ساتھ کہ وہ یہ سمجھ لیں کہ اس سے بہتر کوئی قانون نہیں ہو سکتا ہے میں بہرحال متعلق کر چکا ہوں میں بائبل بھی جانتا ہوں اور ویدو اور گیتہ اور اپلشت وغیرہ کے بھی بہت سے اختباسات کا متعلق کر چکا ہوں اس لیے میں جب تقابلی متعلق کرتا ہوں یا کمپیریٹیو سٹڈی کرتا ہوں غیر جانبدار ہو کر تو یہ بات میری فطرت کہتی ہے میرا دل کہتا ہے میرا دماغ کہتا ہے بک ہے ایشور کی طرف سے جو دی گئی ہے جو لاس میسج ہے اس سے بہتر کوئی بھی کتاب دنیا میں نہیں ہے کوئی قانون نہیں ہے تو اگر انصاف کے ساتھ اس کی طرف رجوع کیا جائے تو بڑی بات ہوگی اس لیے میں مہدی جی سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ بڑی اچھی باتیں من کی بات کرتے ہیں اور میرے سامنے باتیں اردو میں ترجمہ کر کے لائی گئیں تو میں نے اپنے تاثرات ان کے بارے میں ظاہر کیے تھے اور میں نے آپ کی لال قلعے کی تقریریں سن کر بھی ایک اچھا خط لکھا تھا جس میں اس پر خوشی ظاہر کی تھی کہ آپ جو بات کرتے ہیں وہ بات اپنائیت کی ہوتی ہے سب کو ساتھ لے کر چلنے کی ہوتی ہے لیکن اس کے بعد پھر ظلم بھی ہوتا رہتا ہے مبلنچنگ ہوتی رہتی ذاتیاں ہوتی رہتی نفرت کی کاشت ہوتی رہتی یہ نہیں ہونا چاہیے آپ کے ہاتھ میں جب حکومت ہے تو پھر آپ کو چاہیے کہ ایسا کنٹرول قائم کریں اور ایسی ویل فیر اسٹیٹ قائم کریں اور قانون جب یقصہ قانون لانے کی بات ہو تو مسلمانوں کو بھی بلائیں جینیوں کو بلائیں سب کو بلائیں پہلے ایک مرتبہ ان کے ساتھ بیٹھیں اور کئی کئی دن بیٹھیں اور ان سے کہیں کہ بھئی جو اچھی باتیں ہوں جن پر آپ سب کا اتفاق ہو آئیے ان کا انتخاب کریں تاکہ ایک کم از کم ایک شکل تطیار ہو جو اتفاق کے ساتھ ہو جس میں کسی مذہب کو چوٹ نہ پہنچا ہی جائے کسی کے ساتھ ذاتی نہ ہو کسی کے حق نہ مارے جا رہے ہو بلکہ سب کی رعائت رکھتے ہوئے ایسی باتوں پر اتفاق ہو جن پر اختلاف ہی نہ باقی رہے جو متفق علیہ اچھی باتیں ہیں ہر مذہب میں ہیں متفق علیہ اچھی باتیں ان کا انتخاب کر لیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا سسٹم موجود میں آئے گا اور رہ گئے لوگ ظاہر ہیں کہ عبادات میں تو ایک دوسرے سے جگڑا کرتے ہی نہیں پوجہ ایک عشور کی ہونی چاہیے اس کے علاوہ کسی اور کی پوجہ پارٹ نہیں ہونی چاہیے کسی کو بھی طاقت حاصل نہیں ہے کوئی خالق نہیں ہے یعنی کوئی برہمہ نہیں ہے کوئی مربی اور نگہبان نہیں ہے یعنی کوئی وشنو نہیں ہے کوئی بھی موت اور آیات کا مالک نہیں ہے یعنی شیو نہیں ہے وہ اللہ ہی ہے وہ ایک ہی عشور ہی ہے لہذا ہمیں اس ایک کی فکر کرتے ہوئے اس کا جو دیا ہوا آخری قانون ہے اس کو لینا چاہیے خوشدلی کے ساتھ لینا چاہیے اور کھلے پن کے ساتھ لینا چاہیے جس میں نہ تعصب ہو نہ ذاتی ہو اور نہ کسی کے حق کو مارا جائے اگر اس طرح کی بات ہوگی تو میں نہیں سمجھتا کہ لوگوں میں انتشار ہوگا اور جو بات مودیجی نے کہی کہ مسلمانوں کو اکسایا جا رہا ہے اکسانے کا کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ مسلمان تو داعی ہی ہیں اسی بات کے کہ سب کو یکسا طریقے پر وہ طریقہ وہ چیز اختیار کرنی چاہیے جو ہمارے مالک اور خالق نے عطا فرمائی ہے اور جو اس کا دیا ہوا قانون ہے جس کو عربی میں شریعت کہتے ہیں اردو میں بھی اس کو شریعت کہہ جاتے ہیں لیکن وہ دراصل ڈیوائن لاؤ جو ہے اس کے لئے لفظ استعمال کر لیا جاتا ہے اب اس کو سب لوگ مل کر اختیار کر لیں تو اشور کتنا خوش ہوگا مالک کتنا خوش ہوگا اور اس سے کتنی ترقیہ ہوں گی اور حالات ہمارے کتنی بہتر ہوں گے اور کتنا زیادہ استعمالیت پیدا ہوگی ایسا لگے گا کہ آدم و ہوا کی ہم سب اولاد ہیں ایک خاندان ہے اور اپنے مسائل کو ہم لوگ مل کر حل کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور منفی ذہن نہ بننے کا موقع دے بلکہ ہمارا مصبت ذہن ہو اور جو ہمارا اصل مشن ہے ہم اس کی طرف آئیں اور پرسل اللہ پرسل اللہ کا شور مچانا چھوڑ دیں شریعت کی بات کریں شریعت کی بات کریں ثم جعلناکا على شریعت من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا يعلمون صدق الله العظیم وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالم